جی اوریا مقبول کو میں یہ رسپونس دینا چاہوں گا کہ تُو بہت بڑا لانتی آدمی ہے کہ تُو نے اپنی شکل دیکھی ہے تجھے تو کساتھ بھلی سیٹ پہ نہ بٹھائے یہ آتے ہیں تحریکہ لبائق سے فیم لیتے ہیں اور جا کے اپنے آپ کو فیم دلواتے ہیں یہ اوریا مقبول جان صحافی ہوگا لیکن اس نے تحریکہ لبائق کو ایک فیم کی طور پر اپنے لئے یوز کیا تھا اور اب ان کے مخالف وستری ہو گیا کیونکہ پٹے کہیں ہو چلے گئے جو بابا جی کے آگے قدموں میں بیٹھا رہتا تھا تو جیسے اب اپنی پارٹی بنایا ہے تو ساتھ بھئی کے خلاف ہو گیا ہے پھون اے دسے گا قل میں اکرام نو کہ سننی تے کادیانی تا فرق کی ایک بندے کے گرفتاری کے لئے پورا ملک دعوے پر لگا دینا کیا یہ ٹھیک ہے دیکھیں جی یہ سرسر زیادتی ہے یہ وہی بندہ جو عوام کو بے فکر بناتا ہے کہ قانون سب کے لئے ایک ہونا چاہیے امیر غریب کے لئے طاقتور کے لئے کمزور کے لئے تو اب خود جب تمہیں عدالت بلاتی ہے تو جاؤ جا کے تساب کراؤ تو یہ منافقت کا مکمل ایک تحزیب تحزیبی طریقے سے منافقت کی جا رہی ہے جو عوام کو مشتل کر کے عوام کو اور فوج کو اور اداروں کو آپس میں لڑانا چاہتا ہے تو یہ بہت غلط ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے عید کے فوری بعد الیکشن آنے ہے تو طریقے لئے پاکستان نے اپنے امیدوار کیا کھڑے کرنی ہے اگر نہیں کیے تو کیا آپ کو جو ساتھ سوار بی سی میں ہی شامل اگر ہم کرتے ہیں تو کیا طریقے لئے پاکستان الیکشن ہوتا دیکھ رہی جی سب سے پہلے تو طریقے لئے پاکستان الیکشن ہوتا نہیں دیکھ رہی اور یہ الیکشن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہم دونوں صورتحان متی آ رہے ہیں اور ہمارے جو امیدواران ہیں وہ ہر حلقے سے کھڑے ہو رہے ہیں اور ہم پورے پنجاب میں اور پورے کیپی میں اپنے امیدوار کھڑے کر رہے ہیں چند روز قبل اوریا مقبول جان نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے طریقے لئے پاکستان کے قائدین کے والے سے اور شہدہ کے والے سے ان کو آپ کوئی رسپونس دینا چاہیں گے جی اوریا مقبول کو میں یہ رسپونس دینا چاہوں گا کہ تو بہت بڑا لانتی آدمی ہے اور جب تم لوگوں کو فیم چاہیے ہوتا دو نا ایک وہ نہیں اٹھا کلا وہ موچھوں والا کیا نام ہے اس لونڈے کا جو بابا جی کے آگے قدموں میں بیٹھا رہتا تھا تو جیسی اب اپنی پارٹی بنائی گیا ہے تو سعاد بھئی کے خلاف ہو گیا ہے تو آج ہمیں بتاتا ہے کہ سنی کیا ہے اور قادیانی کیا ہے ہون اے دسے گا قلما اکرام نو کہ سنی تے قادیانی تا فرق کی ہے کیسی بات آئے اور کہتا ہے کہ میں نے کبھی کسی کے سہاروں پہ حامل نہیں آئے تیرا باپ تو میجر تھا تیرا باپ تو بریگیڈیر تھا تو نے اپنی شکل دیکھی ہے تجھے تو کس ساتھ والی سیٹ پہ نہ بٹھائے تو اپنے باپ کے میجر ہونے کا فائدہ اٹھا رہا تھا تو تو یہاں تک پہنچا اس کے بریگیڈیر ہونے کا فائدہ اٹھا رہا ہے تو تو یہاں تک پہنچا ساتھ بے نے کس چیز کا فائدہ اٹھایا بابا جی تو تی بھی اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے ہیں ان لوگوں کا بیسیک مقصد یہ ہے یہ آتے ہیں تحریک لبائق سے فیم لیتے ہیں اور جا کے اپنے آپ کو فیم دلواتے ہیں یہ اوریا مقبول جان صحافی ہوگا لیکن اس نے تحریک لبائق کو ایک فیم کی طور پر اپنے لئے یوز کیا تھا اور اب ان کے مخالف اس لیے ہو گیا کیونکہ پٹے کہیں اور چلے گئے پیسے کئی اور سے آتے ہیں پھر مفادات کیا رولا ہے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اوریا مقبول جان جیسے صحافی یا اس طرح کے جو لوگ تحریک لبائق کے خلاف ہیں جب آپ ان سے پوچھیں گے ان کا مسئلہ کیا ہے تو آپ کو کبھی نہیں بتا سکیں گے صرف مخالفت کر سکتے ہیں اور ہمیں مخالفت اچھی اس لیے بھی لگتی ہے کیونکہ ہم اپنے آپ کو صدارنے کا اور موقع لے لیتے ہیں